سرکار کو دیئے درشوہ نردیش باچ کے ساتھ تکش کر ہوئے گرافتار پولیس کر رہی پوچھتا چھ سوامی پرساد مورے کا ویبادت بیان سمہ پر لگا توسٹی کرڑ کا آروپ نوشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ ندنی آدو وقت ہو چکا ہے ہوتردیش کی بڑی خبروں کا روح کرتے ہیں خبر کیور خبر اعلی گھر سے ہے جہاں مسلم وشوید دالے کی جوہاں لال نہروں میں میڈکل کالیش میں ایمیجنسی میں مریش کولی کر آئے چھاتروں نے سیکیورٹل سٹاف کے ساتھ مار پیٹ کر لی ہے وہی معاملے کی سوشنا ملنے پر ایمیو پروکٹوریل ٹیم و پولیس موقع پر پہنچی جب تک آروپی چھاتر موقع سے پھرار ہو گئے آئے دن ایمیجنسی میں ڈاکٹر و کرمچاریوں کے ساتھ ہونے والی عبادترہ کے چلتے ریجیڈینڈ ڈاکٹر ایسوسییشن کے آواہن پر ایمیجنسی سیوہ کام بند کر ہرتال کر دوشیوں کے ویرود کاریوائی کرنے اور سرکشہ پردان کرنے کی مانگ کی ہے چمن چمن کیا ہوا کس طریقے لے کے جا رہے ہیں یہاں بھئی ہے ڈاکٹروں کی ہرتال ہے وہ ہم دنسی میں منع کر دیا کہ جیسے سے یہاں سے لے کے جاؤں کو پرائیویٹ میں دکھاؤں کسے دکھانے آئے تھے بچے کو دکھانے آئے کیا ہو گیا پیٹ میں درد ہے وہ دست ہو رہے ہیں تو آپ ہرتال ہو یا بند ہے اس چکر میں لے کے جا رہے ہیں اس چکر میں لے کے جا رہا ہوں ملخان والوں نے بھی بھوغا دیا کہ بھوغا دیا کہ پرائیویٹ جائے اچھے یہاں سے بھوغا دیا گیا کہ ڈاکٹر دیکھ نہیں رہے کوئی کوئی نہیں دیکھ رہا تو آپ کہاں لے کے جائیں گے میں لے کے آ رہا ہوں ساسنگیٹ کی طرح پرائیویٹ کل میں ڈاکٹر گفران تھے تین سٹڈینٹ آئے ہمارے پاس کہ ان کے پیشن کسی جاننے والے کا پندس اگرامنیشن ہونا ہے انہوں نے خود ہی بتایا کہ تو دوا ڈالنا شروع کر دیا ہے تو اس میں 45-45 منٹ کا ٹائم لگتا ہے پندس کا پورا پتھلی فیلنے ہمیں اس کے بعد ہی ہو پاتا ہے اب وہ بار بار یہ بار ایجیکٹ ٹائم بتا دیئے ہمیں کہ ڈاکٹر کتنے بجے آئیں گے تو میں نے ان کو یہ ہی سمجھا ہے کہ ڈاکٹر شام میں سب کا دوا ڈالوا کے سب کا فندس ایک ساتھ کرتے ہیں آپ کے پیشن کا دوا ڈالوانا شروع کر گئیں یہاں ڈاکٹروں نے ہرکتال پر کوئی مرید دیکھو نہیں رہا تو پرکرپند ہے ڈاکٹر کوئی نہیں دیکھ رہا کہاں سے آئے تھے آپ تو آپ کیا آئے کہاں لے کے جا رہا ہے کیسے ہم یہاں پر رہا ہے کہ دلو لے جاؤ یہاں سے ہم یہاں کیسے کہ یہ ٹھیک ہو جاتی ہے اگر دیکھوال ہوتی تو یہاں ہرکتال ہو گئی کوئی نہیں دیکھ رہا آپ کیا کہیں گے جس طریقے ڈاکٹر کوئی ارتال ہے تو آپ یہ تو پورا ہسپیٹل خالی گھر دیا ہے انہوں نے مریضی نہیں چھوڑا آلی گھر کے تھانہ شرہ میں مدر ٹیریسا سکول کے پاس نئی بستی میں پڑوسیوں اور پڑت کے بیچ کہا سونی ہو گئی جس کو لے کر پڑوسیوں نے محلہ کے اوپر چاکو سے حملہ کر دیا ہے چاکو سے ہوئے حملے میں محلہ پوری طرح کے گھائل ہو گئی ہے جس کے بعد پڑت اپنی شکایت لے کر تھانے پہنچی جہاں پڑت کی تحریر پر پولیس کے دوارا کاریوائی کرنے کا آشواسن دیا گیا ہے چھڑا تھا نو چا ماملا ہوگا ہے جی باگو جی مو پتہ پانچ بیٹی ہیں ایسے ہوگا بکھری لکر کے جا رہی بکھری کی میں نے کہی بھائیا میں پکر رہوں ایتتے میں چار پانچ انہیں مو گرالو نیچے باگو جی میری بیٹی گرالی پانچ انہوں اججے گرالی نیچے جی کاغت ہے باگو جی یا سی پولیس آئی پولیس آئی تیازی مار پھوری گا جی تو بھج لے جب یہ بھائی باگو جی میں نے خطو ہے وہ میری جب بھو کو خوندے خونہ کو چھوڑی کو سو باگو جی میں نے پولیس کے سامنے کے نیچے چھوڑے گئے جی بھائی پھر میں چھوٹے گونے کے نیچے تھے ہاں باگو جی ہاں باگو جی انہیں کے سامنے ہوگئی موپر ڈنڈا ہو باگو جی چھوڑا سو تبڑا اس پر جا کے لگ گئی ان لوگ انہوں جے گاری گالی دے وے لگ گئے ہم نے نوکی گالی مندیو گالی گاندی گاندی گالی ہم نے نوکی گالی مندیو جتنی تمہیں اریائی کھائی ہے تمہارے کس چیز سے مارای ہے پیچھے میرے حچکات چھوڑی ماری ہے کن لوگوں نے جن لوگوں نہیں کیا کیا نام ہے جن کے کرن دھارا جیت بکرم اور چندر بیر اور چندن تھانے گئے تھے آپ لوگ ہاں گئے کیا کہہ رہی ہے پولیس وہ انہوں کہہ رہی ہیں کہہ کہا کہ تو اپنی ڈاکٹر مانا کروایا کلا ہو میں نے اپنا سری سری دکھایا انہوں کو تب انہا رات جت شنپدالیگڑ میں ایک انسپیکٹر کے دریادلی کا معاملہ سامنے آیا ہے جب کوتوالی اگلاس میں تینات انسپیکٹر نے ایک گریب پریوار کی بیٹی کو اسکول پیدل جاتے ہوئے دیکھا تو جس کے بعد انسپیکٹر نے اسکول پیدل جانے والی گریب پریوار کی بیٹی کو اسکول پہنچنے میں ہو رہی دکھت کو دیکھتے ہوئے اس کی پریشانی کو سمجھا اور بچے کو ایک نئی سائیکل خرید کر دی بتا دے گریب پریوار کی بیٹی کو اپنے پیسوں سے خرید کر دی گئی سائیکل کے بعد انسپیکٹر کی دریادلی کا یہ معاملہ علاقے میں چرچہ کا وشیہ بنا ہوا ہے اسکول پیدل جانے والی سات کلومیٹر دور پڑتا ہے ہمارا گاؤں جو ہے اور وہاں سے جب یہاں ہم پڑھنے کے لیے آتے ہیں نگلا ملدو گاؤں سے آتے ہیں سردان سنگ کولیج میں میری بیٹیہ پڑھتا ہے کس لیے دیئے پڑھنے کے لیے کہاں سے آتے ہو بیٹا پڑھنے کے لیے سات کلومیٹر دور سے آتے ہیں کیسا لگ رہا ہے اچھا کی اٹھا کر رہا ہے اچھا لگ رہا ہے کچھ کہنا چاہیں گے اس پر سات کلومیٹر دور لوگوں نے ویوہتہ کو فانسی پر لٹکا کر موت کے خات اتار دیا وہیں اس گھٹنا کی سوچنا گاؤں کے ویکتیوں نے مائکے پکش کو دی مائکے پکش کے لوگوں نے موقع پر پہنچ کر پلس کو سوچنا دی پلس نے آنن فانن میں کاریوائی کرتے ہوئے بوڑی کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا اور آگے کی کاریوائی شروع کر دی اس کے ساتھ ہی مائکے پکش کے لوگوں نے مہیلہ کی ہتھیا کرنے کا آروپ سسفرال پکش پر لگایا ہے امروحہ چنپت کے ناؤگامہ سادات میں بھاچپال پسنچک موچہ کے پورو پردیش اپادھکش آفتاب آڈوانی نے سپا نیتا سوامی پرساد موری کے دوارہ دیے گئے بیان کے نندہ کی اور ان کے خلاف کاریوائی کی مانگ بھی کی ہے وہیں پورے پردیش میں اس بیان کو لے کر نندہ کی جا رہی ہے پورو پرساد موری دوارہ دیے گیا بیان بہت ہی نندنی ہے ایباں اسے گمبیرتہ سے لینے کی آوشکتہ ہے میں آدھرنی شریعی یوگی آدیتینات جی سے یہ گزارش کروں گا کہ ترنت ان پر کاریوائی کی جائے اور انہیں جیل بھیجا جائے یہ اتر پردیش ہے یہ بیہار نہیں ہے یہاں نیتیش کو مان نہیں یہاں یوگی آدیتینات جی ہیں یہ لوگ اس کانگریز کا سمرتھن کرتے ہیں جو بھگوان شریعی رام کے آسترتم کو ہی نکارتی ہے یہ لوگ وہ ہیں جو رام بھکتوں پر گولیا چلواتے ہیں لاتھیا برسواتے ہیں یہ برداشت بلکل نہیں ہوگا رام چریتر مانش ایک پویتر گرند ہے اسے پویتر گرند ہی مانا جائے اور ایہاں میں ایروا تھانا چھیت میں ایک کٹرہ بلوگ ڈی ایم نے اوچک نرکشڑ کیا اور نرکشڑ میں میلی کمیوں کے سدھار کے لیے خند ویکاس ادھیکاری کو نردیش دی ایروا کٹرہ ویکاس خند کے بھون پریسر میں بنے پارک پیچل بیوستہ پبلک کے لیے بنے سو چالے شکایت ترکاؤں کی شکایت کے نستارڑ کی پرگتی محلہ سویم سہتہ سمو کے دوارہ محلہ اس موقع پر بلوگ پرمک پریانکہ یادو مدھلیش یادو کی علامہ بڑی سنکھیا میں لوگ موجود رہیں کی جو اپنی کائر پڑھا لیے فائلنگ ہے اس کا مینٹنینس ہے جیسے منرے گاہ میں کام ہو رہا ہے تو پراپر ڈھنگ سے اس کو پریزرب کیا ہے کی نہیں کمپیٹری کرن کیا ہے کی نہیں اس کا ہر گاؤں میں کام ہونا جلوری ہوتا ہے کہ یہ کام چلتا رہے جیسے گاؤں کی جنتہ کروشگار گاؤں میں ہی ملتا رہے انہیں جو راجی ویتی آئیو کندر ویتی آئیو کازی آباد کے تھانہ سائبہ باشت میں پی ایف ایف کی ٹیم نے پانچ باش کے ساتھ تسکر کو گرفتار کیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کئی دنوں سے پی ایف ایف کے صدد تسکر سے ڈیلر کر رہے تھے فلحال پولس نے گرفتار کیے گئے آروپیوں کو جیل بھیسے ہوئے آگے کی کاریوائی شروع کر دی ہے اور پولس آروپیوں سے پوشتاش کر رہی ہے سماجواری پارٹی کے نیدہ سوامی پرساد موریا نے رامچریت مانس کو لے کر ویوادت بیان دے دیا ہے انہوں نے کہا کہ رامچریت مانس کے رچائتہ کو اپرتیکش طور پر ڈھونگی بتایا اور کچھ چپائیوں کا سندرب دیتے ہوئے انہیں تولسی کے رامچریت مانس سے باہر کرنے کی بات کہی ہے سوامی پرساد موریا کے اس بیان کے بعد سیاسی گلیاروں میں باوال مچا ہوا ہے اس اکرام میں بھاشپا کے پردیش پرابکتہ راکیش طریپارٹی نے سوامی پرساد موریا کے خلاف موچا کھول دیا ہے سوامی پرساد موریا کے رامچریت مانس والے بیان پر بھاشپا پرابکتہ راکیش طریپارٹی نے پرتیکیا دیتے ہوئے کہا کہ ان کا بیان سماجواری پارٹی کا ایجنڈا ہے اور سپا پر توسٹری کرڑ کا آروپ لگایا ہے لیکن رامچریت مانس کو لے کے مجھے کوئی اطراز نہیں ہے لیکن رامچریت مانس کے کچھ انس جس میں جاتیوں کو انگیت کرتے ہوئے ورگ بشیش کو انگیت کرتے ہوئے بڑھ بشیش کو انگیت کرتے ہوئے پٹاش کیا گیا ہے اپمانیلک ٹپڑیاں کی گئی ہیں ان اپمانیلک ٹپڑیوں کو پرزبندیل کیا جانا چاہیے یہ ہماری مانگ ہے جیسے ابھی کے لئے اتر پردیش کی خبروں میں بس اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہی پرائیم ٹی بی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار